مالک ای امی الدین قیامت کے دن کا مالک خود مرے صغرہ عزیز و اقارب مرے غستہ اور بڑی قیامت آئے قبرہ قالہ العلماء ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانتے ہیں جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی اس طرح بغیر اسباب اور وسیلے کے کسی مخلوق سے مدد نہیں مانگی جا سکتی نعبدو عبادت ہو غایت و تعزیم انتہائی درجہ کی تعزیم بندگی بجالانا اس کو عبادت کرتے ہیں اس لیے پیغمبر کی اطاعت ہوتی ہے اتیو اللہ و اتیو الرسول ماں باپ کی استاد اور شیخ کی مسلمان حکمران کی اور بڑے کی اطاعت ہوتی عبادت نہیں کہتے ہیں عبادت تو خدا کیے جس کے حکم سے آپ اطاعت کر رہے ہیں ایعہ کا نعبدو اور تخصیص کے لیے ایعہ کا کو مقدم کیا کہا جا سکتا تھا وَنَعْبُدُكَ وَنَسْتَئِنُكَ لیکن جملے کے اندر پوری طاقت ڈالنے کے لیے مقدم کیا وہ جس کا حق مؤخر تھا ایعہ کا نعبدو جیسے لَكَأْكُولُو اَكُولُو لَكَا کی جگہ لَكَأْكُولُو ایعہ کا نعبدو خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کہا کہ یہود حزیر علیہ السلام کی کرنے لگے تھے عیسائی مسیح ابن مریم کی کرنے لگے تھے اور مشرقین ملائک کی اور مختلف صالحین کی کواقب کی اور ملائک اور نیکان زمانہ اور ستاروں کا پوجہ کرنے لگے تھے ایعہ کا نعبدو صرف آپ ہی کی ہم عبادت کریں وَعِيَّا كَنَسْتَئِنُ اور آپ ہی سے مدد مانگے عبادت میں نے پہلے عرص کیا تھا کہ اس میں تین چیزیں ملہوز ہوتی ہے ایک اینہ دوسری کیفہ اور تیسری کم این کیف کم جب اس میں ملہوز ہو تو اس سے عبادت بنے گی جتنے رسوع میں تیجہ لے لے چیلم لے لے برشی لے لے نہ اس میں اینہ ہیں کان سے شروع ہے بندتیوں کے صلاة و سلام آپ ان سے پتہ کرے کیفہ آپ یہ کیسے پڑھتے ہیں تو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اب تک پڑھا گیا اب ناقص ہو گیا اب اس میں ڈال لیا یا سیدی یا رسول اللہ عبادت آپ اسے ہم مانتے ہیں اس کو عبادت نہیں کہتے ہیں اس تیانت کہ آپ کسی کو کہے مجھے کلم دے دے ماں کو کہے کھانا دے دے اببہ کو کہے پیسے دے دے استاس کو کہے سبق سکھائے بڑے کو کہے منصف کو کہے میرے ساتھ انصاف کر لی یہ تو ظواہر ہے اسباب ہے ما فوق الاسباب اسباب سے ہٹ کر دور اور دراز جب ایک آدمی کسی مخلوق کو پکارتا ہے تو تین حال سے خالی نہیں ہے یا تو یہ وہاں موجود ہے کوئی اشکال نہیں یا یہ موجود تو نہیں ہے لیکن کوئی ذریعہ ہے جیسے ٹیلی فون موبائل ذریعہ آلات سلکیہ غیر سلکیہ اور یا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے اور آپ اسے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کو آپ پکار ہے جب پکارنا ہی صرف خدا کو ہے تو سجد بھی اس کا کرنا ہے ہاتھ بھی اس کے سامنے باندھ رہے ہیں جکن بھی اس کے سامنے ہیں بڑائی بھی اس کی بجا لانی ہے پاکی بھی اس کی بیان کرنی ہے حمد و شکر بھی اس کا کرنا ہے تو اس سے نماز کی شکل بن گئی پاکی فہارت کے ساتھ آپ دو رکات پڑھتے ہیں عظمت خدا سے لے کر اخیر تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کے طرح نے پڑھ رہا ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو عیسی علیہ السلام کا پوجہ منہ کر دیا وہ زیر علیہ السلام کا پوجہ منہ کر دیا ملائک کا پوجہ منہ کر دیا تو اس کی جگہ عظمت علیہ کو مشکل کو شاکہ جانے لگا حسن و حسین اور کربلا کے شہداء کی نیاز ہونے لگی پیرانی پیر کو غوث آزم دستگیر کہا جانے لگا اور ان کے نام کے گیاروی دی جانے لگی اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے تیجہ اور چیلم برسیوں دسوہوں بیسوہوں چالیسوہ اور مختلف بزرگوں کے روح کو پرفتو کرنے کے لیے عورس کائن قاد ہونے لگا تو یہ کہاں عبادت ہے جس میں نہ این ہے نہ کیف ہے نہ کم ہے کچھ بھی تمام انبیاء اور مرسلین کی تاریخ کا زامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے یاد رکھنا اور آپ کے تمام آمال محفوظ ہیں جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس کے لیے ہے وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِيهِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِيهِ اس قرآن کی وجہ سے ان کا دین زندہ رہے گیا اگر قرآن نہ ہوتا آج توریت زبور انجیل صحف کا پتہ بھی نہیں ہوتا یہ تو قرآن کہتا ہے انجیل زبور کا نام قرآن لیتا ہے اگر قرآن مجید نہ ہوتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا حفظان نہ ہوتا ناممکن تھا کہ دنیا کے اندر ان عدیان سماویہ جو کسی زمانے میں حق تھے اور بعد میں ان میں تحریف اور تبدیلی کی گئی ان کا نام و نشان بھی موجود نہ ہوتا ایاکن عبد و ایاکن استعین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں شاید اس وجہ سے دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی دو رکھات نفل پڑھ لے کچھ قرآن شریف کی تلاوت کر لے کچھ دیر بیٹھ کر ذکر و تسبیح کر لے کچھ توفیق کے مطابق خیر خیرات کر لے اور کچھ بزرگانی دین و نیکان زمانے سے ملاقات کر لے اور پھر دعا مانگ لے لے کیونکہ پہلے عبادت کا ذکر ہے اور پھر استعانت کا ذکر ہے عبادت بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ غائط تعظیم کا مرحلہ ہے اور استعانت میں بندگی پوری کی پوری ہے خدایہ ہم مختاج ہے ہم آجز ہے ہم کمزور ہے ہم مسکین ہے ہمیں بھوک لگتی ہے ہمیں پیاس لگتی ہے ہمیں گرمی لگتی ہے ہم تھنڈ سے تنگ آ سکتے ہیں خدایہ ہماری اولاد نہ فرمان ہو سکتی ہے خدایہ ہمارے شاگرد باغی ہو سکتے ہیں خدایہ ہمارا رعایہ بیرہ روی کر سکتا ہے خدایہ ہم پر بادشاہ ظالم مسلط ہو سکتے ہیں خدایہ ہمارے جسم میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے خدایہ ہمارے آزام توانائی ختم ہو سکتی ہے خدایہ یہ زمین پھٹ کر ہم نیچے جا سکتے ہیں خدایہ یہ امارات ہم پر گر سکتی ہے خدایہ ہر وقت ہم خطرے میں ہیں ہم ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے آپ سے مدد مانتے ہیں آپ سے مدد مانتے ہیں تعبد اللہ تعالیٰ معبود ہے اور بندہ عابد ہے اور رشتہ درمیان میں عبادت کا ہے حدیث میں ہے وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ عِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ بندہ اتنے نوافل پڑھ لیتا ہے کہ میرے قریب ہو جاتا ہے فَقُنْتُ سَمْعَهُ يَسْمَعُ بِي وَبَسَرَهُ يُبْسِرُ بِي میں اس کے کان بن جاتا ہوں سنتا مجھ سے ہیں آنک بن جاتا ہوں مجھ سے ہی دیکھتا ہے اور ہاتھ پیرسا وازا کا ذکر ضروری آیا علماء دین فرماتے ہیں کہ بندے کا رفع اللہ تعالیٰ کے ہم بلندی اور عظمت عبادت کے ساتھ اگر عبادت ہے تو صحیبِ رومی قیمتی ہو گئے بلالِ حبشی قیمتی ہو گئے اور اگر ایمان اور عبادت نہیں ہے تو مکہ کا سردار ابو جحل بے قیمت ہو گئے حسن زبسرہ بلال ازہ بشت ہے بذروں آئے ہیں بسرے میں حسن بسری کتنا قیمتی ہے امامِ بوہنیفہ کہتے ہیں حسن بسری کی موجودگی میں بیس مرتبہ دہریوں سے گفتگو کرنے کے لیے میں بچ رہی گیا حسن موجود تھا دخلت البسرہ اشرین مرتن والحسن فیہ حسن زبسرہ بلال ازہ بشت ہے بذروں زخاکِ مکہ ابو جحل اینچ بلہ جبیس شاعر نے کیا کمال کیا حسن بسری بسرے سے نکلتے ہیں بلال حبش سے آتے ہیں سحیب روم سے آتے ہیں مسلمانوں کے سردار ہیں اور مکہ کا سردار ابو جحل کائنات کا بدترین انسان ظلیل ترین انسان کیونکہ اس میں ایمان نئیتہ اور عبادت سے محروب ہوگا ایا گنابدو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ آپ بجاکور پر کہہ سکتے ہیں رب العزت ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں لیکن بھی دیتی عبادت تو آپ کی کرتے ہیں لیکن نیاز پیدا نفیس تھی دیتی شایب اچھا عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن کام اپنا چلاتے ہیں نبی کی سنت نہیں مانتے ہم نے لمبی چھوڑی عبادت بریلوی انڈ کمپنی کے دریئے بنائی ہے عبادت ہم آپ کی کرتے ہیں لیکن مدد و نسرت کے لیے ہر قبر کو بلا دے جس پہ جھنڈہ لگا ہوا ہم عبادت آپ کی کرتے ہیں نماز میں کہتے ہیں اور پھر جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علی مشکل گشا پیرانی پیر کو کہتے ہیں غوث آزم اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگاتے ہیں زمین و آسمان تیری مہین الدین اجمہری لے زمین و آسمان تیری مہین الدین اجمہری کتنا بڑا ظلم اور بیج بھی ہے اللہ فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا سِسْتَ مَاوَاتِ اُمَا بِاللَّهِ آسمان و زمین بھی ہوئی وہ کہتے ہیں مہین الدین چشنی کی اَسْتَغْفَرُ اللَّهِ اِيَّاكَ نَعْبُدُو آؤ بِدَتْ چھوڑو کوئی اس کے لیے تیار نہیں وَئِيَّاكَ نَسْتَئِينَ اور ہم آپ ہی سے امداد مانتے ہیں یہاں تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھائے لکھائے کہ ایک بادشاہ کسی جنگل میں شکار کے پیچھے دور تک گیا پورا لشکر وزیر فوج سب پیچھے رہے گیا بادشاہ تن و تنہا تلوار و خنجر و تیر و کمان ہاتھ میں ہے اور آگے بڑھا دیکھا تو تھوڑا سا خوف زد ہو گیا کوئی احساس ہے ہی نہیں سامنے ایک جھنپڑی تھی دیکھا اس میں ملنگ باچھا بیٹھا ہوا ہے اس زمانے میں ملنگ اور پیرانے طریق جنگلوں میں اتھر شہر میں آئے ہوئے ہیں پیسے جمع کرنے کے لیے اور پھر جب اور تسلی نہیں ہوتی پھر ٹرس بنا دیں بس لوگ کو شکار کرنے کا طریقہ ہے یہ زمانہ بدل گیا پیران جو جھنپڑی ہو میں تھے وہ غائب ہو گئے وہ سب شہر میں آ گئے بادشاہ سلامت نے ملنگ باچھا سہلیک سلیک کی ملنگ باچھا باخل قادری بادشاہ سلامت کو اپنے بستر پر بٹھا ہے تم بخدوہ مٹکے میں پانی تھا باسی تھنڈا ہو اس میں جام بھر کے پلایا کچھ بیر ویر توت انجیر اس کے پاس رکھے ہوئے تھے جنگل کے وہ اٹھا کر کے بادشاہ کے آگے رکھے تھوڑی دیر گزری بادشاہ کے لشکر وہاں پہنچ گئے بادشاہ دنبہ خود ہو گئے تھا ملنگ باچھا کے اخلاق ان کو پسند آئے تھے جاتے وقت کہا کہ ملنگ باچھا یہ سامنے شہر جو ہے میں اس کا بادشاہ ہوں کسی دن آ جانا ہے سبحان اللہ مولانا لطفاللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خان کا بلی کے لئے خد شائع کیا تھا الحق وغیرہ میں اے ذوق کسی حمد میں دیرین کا ملنا اور کم نہیں ملاقات مسیحہ و خضر سے ایک دن ملنگ باچھا کسی ضروری کام سے شہر آیا بادشاہ سلامت کے دربار پر چلا گیا تو لوگ کھڑے تھے سندری وغیرہ انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کو کہے کہ آپ کا ایک جنگل کا ساتھی آیا ہے لوگ انہیں پہچان لیا وزیروں نے کہا ہی ہم جانتے ہیں بادشاہ نے کہا چلے آپ اندر بلنگ بادشاہ اندر آیا بادشاہ مسلمان تھا وہ نماز پڑھ کر کے دعا مانتا تھا نمازوں کے بعد دعا ماننا قرونی اولا سے اب تک رائے جائے شیخ محمد عبد سندی نے اس پر مستقل کتاب لی کی میں اپنے مقام پر اس پر باس کروں گا انشاءاللہ اہل حق کی نشانی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد دعا کے قائل ہیں بخلاف اہل باطل کے کہ وہ کبھی ایک دعا کے منکر ہے کبھی دوسری دعا کے منکر ہے اصل میں رحمت خداوندی سے محروم ہے اس لئے ان کو ساری اللت و قبح دعا میں نظر آتا ہے اور میں اپنے مقام پر کہوں گا کہ جب تک کوئی معنی موجود نہ اور عدلہ سب کے سب عمومی دعوات کے لئے قافی ہے جب بادشاہ سلامت دعا سے فارغ ہو گیا اٹھ گیا اور جنگل کے ملنگ بادشاہ کے ساتھ بغلگیر ہوا دعا و سلام خیریت پرشن توازو وغیرہ جو بادشاہ کو کرنی تھی فوراں مانگوائی اور ملنگ بادشاہ سے کہا کہ ملنگ بادشاہ جو مانگو مانگو میں دوبا یہ پورا شہر میرا ملنگ بادشاہ نے کہا میں جب آیا آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے یہ کیا چیز تھی کہ میں اللہ سے مدد مانگ رہا کہ آپ کا تو پورا شہر ہے آپ کو کیا چاہیے کہ اوہ ملنگ بادشاہ بڑے بڑے دشمن ہیں بڑے خطرے ہیں بڑی سازشیں ہیں شہزادوں کے لئے مستقبل کی بڑی فکریں ہیں ہر لمحہ ہر گڑی ہم پریشان ہیں تو بلنگ بادشاہ نے کہا پھر میں اس بادشاہ سے مانگتا رہوں گا جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں اور اس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ بھی مختالے ایاک نابد و ایاک نستری ہم آپی کی عبادت کرتے ہیں اور آپی سے مدد مانگتے ہیں یہ اجمالی بیان ہو رہا ہے اہدنا السراط المستقیب اور ہمیں سکا ہمیں دکھا ہمیں چلا سیدھے راستے پر اہدنا اہدنا ہدایت دو قسم کی ہے ایک اجمالی ہے جس کو کہتے ہیں ایرات التریخ راستہ بتایا اِنَّكَ لَتَحْدِي الٰہ سراط المستقیب راستہ بتا سکتے ہیں ایک تفصیلی ہے منزل مقصود تک پہنچانا اِنَّكَ لَتَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ یہ کام آپ نہیں کر سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے اہدنا ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہر لمحے ہم رہنمائی کے محتاج ہیں اور پھر یہ رہنمائی دیر تک رہے جس کو کہتے ہیں استقامت علل ہدایت استقامت علل ہدایت اَسْسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ الْكِتَابَ آگے آئے گا وہ سرات مستقیم یہ قرآن ہے اِنَّهَادَ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي یہ اقوام سیدھا راستہ بتانے والا اَسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَابُدُوا هَذَا سِرَاطَ الْمُسْتَقِيم ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ سرات مستقیم وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلُ وَمِنْهَا جَائِرُ اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے اَسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم وَمِنْهَا جَائِرُ اس کے علاوہ سارے راستے تیڑے ہیں منحنی کج ہے تک ڈنڈیاں ہیں اہدِ نَفْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم میں تعینِ مَسْلَق ہے تعینِ مَسْلَق یعنی تصدیدِ مشرب اور وہ علت تحقیق اہلِ سنت والجماعت صحابہ کی جماعت اس کو اہلِ سنت والجماعت کہتے ہیں جو ان سے اصول و فروع میں متفق ہوتی وہ اہلِ سنت والجماعت ہر دور اور زمانے میں کہلاتے ہیں اَسْعَدْ اِحْدِ نَفْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم پر آپ اپنے پاس لکھیں فَفِيْهِ تَعِينُ الْمَسْلَق وَتَسْدِيدُ الْمَشْرَب اس میں مسلک کی تعین اور مشرب کی درستگی ہے بعض لوگ کہتے ہیں میرا کوئی مسلک نہیں آج تو آپ نے یہ کہا کل کہو گے میرا کوئی باپ نہیں میں تمام لوگوں سے مل کر پیدا ہوا ہوں جیسے یہ آسان نہیں ہے تیری ماں کے بس کی بات نہیں تھی اس طرح یہ بھی آسان نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بغیر مسلک کے رہے اگر آپ کسی مسلک کو حق نہیں سمجھتے تو شیطان یہی چاہتا ہے آپ شیطان کے غمس لگے آپ کا عوض باللہ یہ قبول نہیں ہوا بسم اللہ اور فاتحہ تو چھوڑو کہ تو عوض باللہ کے اندر تباہ ہو شکا ہے پیغمبر کو بھی کہا گیا اند تبی ملت ابراہیم حنیفہ آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے پلیٹ فارم کی پابندی کرنی ہے اور وَمَنْ يَرْغَبُوا اَمْ مِلَّتِ اِبْرَاہِیمَا کون ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مو موڑ سکتا ہے اِلَّا مَنْسَفِيَا نَفْسَ مگر جو پرلے درجے کا بے وقوف ہو اس وقت انبیاء میں سے حضرت ابراہیم کا طریقہ جاویدان تھا صاف سترہ تھا توحید کے باب میں تو اس کی اطاعت ضروری تھی اہمہ کرام میں چار اماموں کے طریقے صاف سترے بالخصوص امام آزم ابو حنیفہ ان کا مسلک کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کے سب سے زیادہ قریب ترین مسلک الامام الاعظم ہر چیز میں امام آزم صحابہ کے بعد تابعین و طب تابعین کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمت اور بہتری عطا فرمائی امام عبدالوحاق شارانی رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی امیزان القبراء اس کے صفحہ پچاس پر اس نے قبے بنائے قبے تو آن حضرت صلی اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے قریب ترین دیکھا ہے المیزان القبراء عبدالوحاق شارانی صفحہ پچاس میرے پاس موجود ہے فرصت میں آپ جب اوپر کتابیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی لیکھ لیں گے آپ کتابیں دکھانے والا باغا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انام فرمایا جس کو کہتے ہیں منعم علیہم پھر معنی کہتے تھے منعومی یہ سولت کے لئے کہتے ہیں نائمہ یا نعم اسے منعوم آسکتا ہے منعم علیہم اور منعم علیہم کی چار قسمیں بتائی گئی ہے امیتو اللہ والرسول فولائکم اللذین انام اللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصوالہین وحسن اولائک رفیقہ یہ چار طبقے بیان فرمائیں علق تحقیق انبیاء علیہم السلام کے متبعین صادقین اللہ کے دین پر قربانی دینے والے شہدائی اور ہمیشہ حق اور صداقت پر قائم رہنے والے صالحین اس کی میں مزید تفصیل بھی کروں گا غیر المغضوب علیہم ولا الظولی یہ انعمت علیہم سے بدل واقع ہے انعمت علیہم سے بدل واقع ہے شیخ الحن نے کہا ہے یعنی ان لوگوں پر انعام ہوا ہے اور وہ مغضوب اور ظول نہیں جن لوگوں پر خدا کا انعام ہو جائے وہ غضب خداوندی سے بچیں گے کیونکہ مغضوبین الگ تحقیق یہود تھے اور ظالین الگ تحقیق نصارات تھے جس طرح ہر وہ طبقہ اور فرق جو ہدایت کے اس مقام تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو حاصل ہو جائے تو وہ انعامت آلیہ کا مصداق ہوگا اس طرح جو دین کے مقابلے میں ہر در بھی دکھائے اور دین کے مقابلے میں گمرائی سے پیش آئے وہ بھی مغضوب اور دولین میں کا مصداق ہوگا اگر جس کا اولین مصداق انعامت آلیہ کے اصناق ارباع ہے انبیاء صدیقین شہدان صالحی دولین کا پہلا مصداق ان نصار لیکن تا قیامت ایمان اور ہدایت کے متصفین انعامت آلیہ کے مصداق اسی طرح دین کے مقابلے میں خدا غزب کے مستحقین اور دین کے مقابلے میں ظلالت دین کے مرتقبین جو شخص بھی اس درجے کی گمرائی اور بٹکاوے میں پڑے گا وہ مقضوب اور دوال کا مستاق بنے گا وَبِهَادَ الْقَدْرِ نَقْتَ فِي الْيوم وَعَسَا النَّوُدَ بُقْرَة الى مزید التفصیل والتدلیل انشاءاللہ وطالہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نابد و ایاکا نستحیل اہدن السراط المستقیم سراط اللَّذِينَ عَنَامتَ عَلَيْهِم غَيْرِ مَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا اَبْضَالِينَ آمِينَ اللَّهُمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صُلِّ تَعْلَى عِبْرَاهِيم وَعَلَى عِبْرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَ تَعْلَى عِبْرَاهِيم وَعَلَى عِبْرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ صلی اللہ تعالی اللہ خیر